مانڈی میں دھان کھلے آسمان کے نیچے رکھا ہوا ہے کیونکہ سرکاری خرید شروع نہیں ہوئی اب کسانوں کی مضبوری ہے اپنی فصل کو کم داموں پر بیچ دیں یا ایک طریقہ انتصار کریں جو کافی مشکل ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ ان کی دھان کی خرید ایم ایس پی پر ترونت شروع کی جائے اگر آج دھان کی خرید نہیں شروع ہوئی تو ہم تالہ لے کر آئے ہیں مارکٹ میڈک آریا لگو تالہ لگا دیں گے ایک طریقہ انٹین چندравствی مارکٹ میڈک آنٹین بھائی جی میرا نام نریندر جی دیکھئے جو کسان کی فصل ہے وہ بلکل پکر تیار ہے اور کئی کئی دنوں سے منڈیوں میں پڑھی ہے پہلے ہی سرکار نے آسواسن دیا کہ ہم 23 تاریخ سے خرید شروع کریں گے لیکن اب اس کی بھی ڈیٹ بڑا دی گئی ہے تو اب کسانوں میں روز ہے تو آج ہم گیارہ بجے جو ہے مارکٹ کمیٹی کے دفتر کے تارا لگائیں گے اور اگر اس کے بعد بھی سرکار نہیں مانتی ہے تو ہم روڈ جام ہو یا اور بھی کوئی بڑی کال ہو ہم اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے جائے جوان جیکس پردستان اس لیے ہے کہ پہلے کسان سکہ کی مارجیل چکا ہے پھر زیادہ بارش کے کان جیری میں لائے ہوئے ہیں اب جو 23 تحلیق کی کیندر کی سرکار نے خرید شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس کی ڈیٹ بڑا اگر ایک تاریخ کر دی ہے موسم بہت خراب ہو چکا ہے تو کسان تنگ ہے اتیا چار ہو رہا ہے جو بھی کسان پانس دنوں کے مندی میں پڑے ہیں تیسو بی سرپ یہ ریٹ ہے جو ستنا ڈھانا سو جیری دیتا ہے اس کی تو بھیگ جاتی ہے جو تیس میں آڈ رہا ہے کسان پانس دنوں کے بیٹھے ہیں اس نے کوئی نہیں پوچھدہ چاہے ہو دس دنوں کے بیٹھے ہو تو کوئی بھی اس کو گھاک کو بتند میں گاک ہے جو میں سکی جیری پڑی ہے بلکل ابھی تو ترپالدک ہوئی ہے جو نیچہ ڈیری پڑی ہے سرکار دوارہ ایک تارک ایک اکتوبر سے ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے دھان خرید کے لیے تو ایک تارک سے دھان پھر کریا شروع ہو جائی خرید پر کریا جیسے تیس سے کافی کئی دن پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایک تارک سے ہو گیا اور میں نے بھی منڈی میں آڑکیوں کے مادم سے میسی سرکولیٹ کروا دی تھا ناؤسمنٹ بھی کروا دی تھی بہی اپنے جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان کو سوچت کریں کہ ایک تارک سے ہی اپنی دھان لے کے آئیں پراپٹی بیچنے اور کھیرنے کے لیے سمپرک کریں فیر ڈیل پراپٹیز